موسیقی پاکستان میں عید کب ہوگی ممکنہ تاریخ سامنے آگئی رویت حلال ریسرچ کانسل نے پاکستان میں شوال کا چاند نظر آنے کی تاریخ بتا دی ہے تفصیلات کے مطابق رویت حلال ریسرچ کانسل کا کہنا ہے کہ جمعیرات 20 اپریل کو چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے اسی لیے اس بار 30 روزے ہوں گے اور عید ہفتہ 22 اپریل 2023 کو منائی جائے گی پاکستان سمیت دنیا بھر میں رمضان المبارہ کے پندرہ سے زائد روزے گزر جانے کے بعد عید الفطر کی آمد کی تیاریاں شروع کر دی گئی جبکہ پاکستان میں رویت حلال ریسرچ کانسل کی جانب سے ملک میں شوال کے چاند کی رویت سے متعلق پیشن گوئی کی گئی ہے رویت حلال ریسرچ کانسل کے سیکرٹری جنرل خالد اعجاز مفتی نے بتایا کہ شوال المکرم کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا جلاس جمعیرات 20 اپریل کی شام ہوگا تاہم اس شام عید کا چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے لہٰذا عید الفطر تیس روزے مکمل ہونے کے بعد ہفتہ 22 اپریل 2023 کو منائی جائے گی رویت حلال ریسرچ کانسل کے مطابق چاند کی پیدائش جمعیرات 20 اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بچ کر 13 منٹ پر ہوگی جبکہ انہوں نے مزید بتایا کہ 21 اپریل کو 30 نمجان المبارک اور 22 اپریل کو یکم شوال ہوگی 20 اپریل کی شام پاکستان کے کسی بھی صوبے یا کسی بھی شہر یا کسی بھی علاقے سے رویت حلال کی موصول ہونے والی ہر شہادت جھوٹی ہوگی سیکرٹری رویت حلال ریسرچ کانسل نے مزید کہا کہ 21 اپریل کی شام گروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان کے تمام علاقوں میں 33 گھنٹوں سے بھی زائد ہو چکی ہوگی جبکہ گروب شمس و گروب کمر کے درمیان فرق پاکستان کے تمام علاقوں میں 80 منٹ سے بھی زائد ہوگا اسی طرح 30 روزے کی شب حلال موٹا اور تعدیر دکھائی دے گا جس پر بعض لوگ کہیں گے کہ یہ یکم نہیں بلکہ دو تاریخ کا حلال ہے جبکہ شرعی اور سائنسی لحاظ سے وہ حلال یکم ہی کا ہوگا